السلام علیکم ڈیئر کیڈز ہاو آر ڈیو آل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو پیارے بچوں جیسا کہ ہم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے حروف تحجی کی پریکٹس کر رہے ہیں تو چلیں اپنے نیکسٹ حروف تحجی کی طرف چلتے ہیں اور ان کی پریکٹس کرتے ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے کیاف کی ریسنگ ہوئی ہوئی ہے اس سے پہلے ہم نے کاف کو رائٹ کیا پیارے بچوں جس کاف کی اوپر ہمارے پاس نکتے ہوتے ہیں اسے ہم پڑھتے ہیں کاف اور جو ہمارے پاس کشف والا ہوتا ہے اسے ہم پڑھتے ہیں کیاف ان کے پیٹرن بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بس کسی حد تک ان کی آواز ملتی ہے تو اس کی ریسنگ ہم کیسے کرتے ہیں اپنی ریسنگ کو ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کشف کو اس چیز کے ساتھ ہم نے ملانا ہوتا ہے بعض دفعہ ہم یہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ ہم کاف کو اس پیٹرن سے لکھتے ہیں یہ پیٹرن غلط ہے ہم نے کشف کو اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے بچہ اس پوائنٹ سے اپنی ریسنگ کو شروع کرے گا اور اپنے فائنل پوائنٹ کی طرف جائے گا یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کاف کی ریسنگ کاف کی ریسنگ اور کاف سے ہمارے پاس کونسے لفظ بنتی ہیں کاف سے ہمارے پاس بنتا ہے کافی کاف سے بنتا ہے ہمارے پاس کاغذ کاف سے بنتی ہے کتاب اور وہ جو کاف تھا جس کے اوپر دو نکتے تھے اس سے بنتی ہے کینچی وہ ڈیفرنٹ کاف ہے اور جب ہم اس کے اوپر ایک کش لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے گاف کیا بن جاتا ہے گاف کیا بن جاتا ہے گاف اچھا اس چیز کو یاد رکھے گا کہ اس کے اوپر جو ہم لوگ دوسری کش لگاتے ہیں وہ اس کش سے چھوٹی ہوتی ہے یہ چیز ہمارے پاس بن جاتی ہے گاف گاف سے ہمارے پاس کیا بنتی ہے گاف سے گڑیا گاف سے گڑیا اور گاف سے کیا بنتا ہے گاف سے بنتا ہے گملا تو یہ ہمارے پاس تھی گاف کی اور کیاف کی ٹریسنگ اب ہم کریں گے اس کی سیمی ٹریسنگ سیمی ٹریسنگ میں ہم اپنے جو سٹارٹنگ پوائٹ وہاں پہ ایک ڈاٹ لگائیں گے then یہاں پہ ایک کرو بنا کے فائنل پوائنٹ لگائیں گے بچے کو اس پوائنٹ سے اپنی ٹریسنگ شروع کرنی ہے اس ڈاٹ سے ملانا ہے then یہ کرو بنانی ہے اور اس لائن کی اوپر ٹریسنگ کرنی ہے اور اپنے فائنل پوائنٹ کی طرف جانا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے اوپر جو کش ہوگی وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوگی یہ اس کے بنا دے گی گیا تو یہ تھی ہمارے پاس کیا کیا کی اور گیا کی ٹریسنگ اور سیمی ٹریسنگ اپنی اگلے لفظ کی ٹریسنگ جو کہ ہے لام یاد رکھا کریں کہ لام کا زیادہ حصہ ہم لائن کی اوپر رائیٹ ٹریس کرتے ہیں اور کم حصہ لائن کے نیچے ٹریس کرتے ہیں اس پوائنٹ سے بچہ اپنی ٹریسنگ کو سٹارٹ کرے گا پھر اپنی پینسل کو راؤنڈ راؤنڈ لے جا کے اپنے فائنل پوائنٹ پو لے کر جائے گا یہ ہے ہمارے پاس لام کی ٹریسنگ لام سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے لام سے لٹو لام سے لال ٹین لام سے لٹو لام سے لال ٹین اب لام کی ٹریسنگ کے بعد ہم کریں گے اس کی سیمی ٹریسنگ سیمی ٹریسنگ ہم اس طرح سے بنائیں گے سٹارٹ میں ہم بلکل سٹریٹ سی لائن لگائیں گے اور پھر فائنل پوائنٹ لکھیں گے بچہ اپنی اس پوائنٹ سے ٹریسنگ کو شروع کرے گا پھر اپنی پینسل کو راؤنڈ لے جا کے اس فائنل پوائنٹ لے کے جائے گا تو یہ تھی ہمارے پاس لام کی سیمی ٹریسنگ امید کرتی ہوں پیارے بچوں کہ آج ہم نے جن لفظوں کی بھی ٹریسنگ کی اور سیمی ٹریسنگ کی آپ کو ان کا پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا تو اب آپ سب بھی اس کی ٹیکٹس کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں اوکے پیارے بچوں اللہ حافظ